اسلام علیکم ایک لڑکی عدالت میں داخل ہوئی جج نے اس سے پوچھا آپ کیا کرتی ہیں اس نے بتایا کہ میں پڑتی ہوں جج نے اسے بتایا کہ آپ نے اپنی گاڑی غلط جگہ پر بارک کر دی تھی جس کی وجہ سے آپ کو جرمانے کے طور پر چالان بھیجا گیا ہے آپ اسی لیے یہاں لائی گئی ہیں آپ اپنے دفاع کے طور پر کیا کہنا چاہتی ہیں اس نے کہا کہ میں ایمازون کے دفتر میں تھرڈ شفٹ میں کام کرتی ہوں میرے گھر کے ساتھ یہ ایک پارکنگ گیراج ہے جہاں گاڑی کھڑی کرنے کے عوض سات سو ڈالر ادا کرنے پڑتے ہیں لیکن میرے پاس اتنے بیسے نہیں ہوتے کہ میں سات سو ڈالر ادا کر سکوں اس لیے میں اپنے گھر سے دور ایک گیراج میں ایک سو اسی ڈالرز میں اپنی گاڑی پارک کر دیتی ہوں لیکن اس دن جب میں وہاں پہنچی تو وہاں گیراج کے لیے بنایا گیا شڈل موجود ہی نہیں تھا اس لیے میں نے گلی میں ہی اپنی گاڑی کھڑی کر دی جج نے کہا کہ آپ نے جس جگہ گاڑی کھڑی کی تھی وہاں دو بجے سے پانچ بجے تک گاڑی کھڑی کرنا منا ہے لیکن آپ نے دو بج کے سولہ منٹ پر اپنی گاڑی وہاں کھڑی کی تھی لڑکی نے کہا وہاں کوئی بوڈ موجود نہیں تھا جس پر لکھا ہوتا کہ دو بجے سے پانچ بجے تک گاڑی کھڑی کرنا منا ہے اس لیے میں نے وہاں گاڑی کھڑی کر دی جج نے کہا کہ آپ جیسا واقعہ کئی دفعہ میرے بچوں کے ساتھ بھی پیش آیا ہے میرا ایک بیٹا وکیل ہے کل وہ میرے دفتر میں آیا اور مجھے جرمانے کا چلان دکھا کر کہنے لگا کہ دیکھیں میرا غلط جگہ گاڑی پار کرنے کے ولی سے چلان ہو گیا ہے حالانکہ میں اس وقت عدالت میں موجود تھا جج نے لڑکی سے کہا کہ میں نے اپنے وکیل بیٹے سے کہا کہ اب وکیلوں کے طرح لمبے چوڑے دلائل اور بچنے کے دریقے ڈھونڈنے کے بجائے جاؤ اور اپنا جرمانہ آدھا کرو اور اگلی دفعہ احتیاط کرنا جج نے لڑکی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وہ اسی عدالت میں موجود تھے جج نے اس کے طرح اشارہ کیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں موجود جمع شدہ چلان عدالت میں بیٹھے تمام لوگوں کو دکھائے اس پر جج ہنسنے لگے جج نے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا اس تمام صورتحال کے باوجود چونکہ آپ کے علم میں نہیں تھا اور نہ ہی وہاں کوئی سائن بورٹ موجود تھا جس پر لکھا ہوتا کہ دو بجے سے پانچ بجے تک پارکنگ ممنوع ہے اس لیے میں آپ کا مقدمہ برخواست کرتا ہوں ناظرین دیکھا آپ نے کہ کس طرح جج صاحب نے اپنے بیٹے سے جرمانہ آدھا کرنے کو کہا اور اس مجبور لاچار اور لاعلم لڑکی کا کیز ہی خارج کر دیا اور اسے اس کے مستقبل کے لیے دعا دی اصول و زوابط اور قانون کے علمبردار اس طرح کے ججز ایک اچھے معاشرے کا عکس ہوتے ہیں اور انہیں کی بدولت پورے ملک میں عدل و انصاف کا بول بالا قائم رہتا ہے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں